بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈ ویلکم کرتا ہوں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو آپ کے اپنے چینل الہادی فوڈ سیکرٹ میں فرینڈ آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں بہتی زبردست بہتی باکمال بہتی لا جواب چکن گریوی سالن کی ایک بہتی شاندار اور ایزی ریسپی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی اپنی ویڈیو فرینڈ سب سے پہلے یہاں پہ میں نے مٹی کی ایک ہانڈی لے لی ہے اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے کوکنگ آئل اور یہاں پہ ہم کوکنگ آئل کو اچھے سے کر لیتے ہیں گرم اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈال دیں گے باریک کٹی ہوئی پیاز جو میں نے باریک کا لیڈی کاٹ لیے تھے اس کو ہم ایڈ کر دیں گے اور یہاں پہ پیاز کو اچھے سے ہم فرائی کر لیں گے دوستو میں نے مٹی کی ہانڈی اس بار اس لیے لی ہے کہ اس کے اندر جو بھی کھانا بنتا ہے اس کا بہت ہی زبردست بہت ہی مزیدار ٹیسٹ آتا ہے سو کوشش کریں کہ اگر آپ کے پاس مٹی کی ہانڈی ہے تو اس میں آپ کھانا بنا لیا کریں اس میں بہت لا جواب بہت ہی زبردست ذائق آتا ہے تو فرینڈ یہاں پہ ہمارے جو پیاز ہیں ان کا کلر چینج ہو چکا ہے بہت ہی بہترین طریقے سے ہمارے پیاز گولڈن ہو چکے ہیں اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اپنا چکن جو کہ ہم نے اچھے سے دھو لیا تھا اور چکن اس کے اندر ایڈ کر کے ہم یہاں پہ اچھے سے اپنے چکن کو فرائی کر لیں گے اچھے سے چکن کو ہم پکا لیں گے سو ہمارا جو چکن ہے الحمدللہ بہت اچھے سے دوستو فرائی ہو چکا ہے اس کو اچھے سے فرائی کر لیں گے جب آپ کی چکن اچھے سے فرائی ہو جائے اس کے اندر تو اس کے بعد آپ اس میں ایڈ کر دیں گے ادرک اور لیسن کا پیسٹ ہم یہاں پہ لیسن ادرک کا پیسٹ ایڈ کرنے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے دوستو کہ جو ہمارا چکن ہے اس کی سمیل بھی گائب ہو جاتی ہے اور اس کے اندر ایک بہت ہی اچھا اس کا ٹیسٹ بھی آتا ہے تو اس کو اچھے سے ایک سے دو منٹ میں ہم پکا لیں گے یہاں پہ دوستو میں نے لیا ہے خشک دھنیا زیرا اور کالی مرچ اور ساتھ میں ہم اس کے اندر اپنے سپائسز ایڈ کر دیں گے جس میں ون ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون حلدی اور ون ٹی سپون اس کے اندر میں نے ڈالی ہے مرچ پورڈر اس کو اچھے سے ہم نے پکا لیا ہے فرائی کر لیا ہے اور یہاں پہ ہم ایڈ کر دیں گے گریوی کے لیے ٹیماتر جو میں نے باریک کاٹ لیے تھے اس کے اندر ہم ٹیماتر ایڈ کر کے اس کو اچھے سے بھون لیں گے یہاں پہ ہم اپنے چکن کو اچھے سے بھونائی کر لیں گے اور اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے کور کر دیں گے تاکہ یہ جو ہمارے ٹیماتر ہیں یہ اچھے سے گل جائیں سو دوستو دیکھیں الحمدللہ الحمدللہ ہمارے جو ٹیماتر ہیں یہ بہت اچھے سے گل چکے ہیں اور ایک بہت ہی زبردست بہت ہی پیاری گریوی ہماری بن کے ریڈی ہو چکی ہے یہاں پہ سو میں نے جو خوشک دھنیا کالی مرچ اور زیرک تھا اس کو دردرا سا کوٹ لیا تھا وہ اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گا اس سے خوشبو بھی کھانے کی بہت بہتر ہو جاتی ہے اور جو ہمارا سالن ہے یہ بہت ہی شاندار بن جائے گا اس کو اچھے سے ہم یہاں پہ بنائی کر لیں گے اور ساتھ میں ہم دیکھیں گے کہ اگر ہمارا چکن گل چکا ہے تو سالن ریڈی ہے ادروائز ایک سے دو منٹ کے لیے ہم اس کو ڈھک کے کور کر کے رکھ لیں گے تو آپ کا جو چکن ہے وہ اچھے سے گل جائے گا اور بہت اچھا تیار ہو جائے گا تو یہاں پہ دوستو ہمارا سالن بن کے بلکل ریڈی ہو چکا ہے یہاں ہم نے لے لی ایک عدد پلیٹ اور اس میں جو ہم نے سالن بنایا ہے اس کو سرف کر لیتے ہیں اور الحمدللہ ہمارا سالن جو ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے یہ ریسپی بہت زبردستہ آسان ہے گھر ضرور ٹرائی کیجئے گا امید کرتا ہوں فرنڈ آپ کو ہماری ریسپیز پسند آتی ہوں گی اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیس لائک شیئر سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا چینل کو ساتھ ملے گے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے گا ملتے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ